دنیا کا واحد سب سے بڑا ایکسکویٹر جس کی لمبائی دو فٹ بال فیلڈز کے برابر بنتی ہے اور جس کو بنانے کے لیے انجنئرز نے پورے پانچ سال لگا دیئے ساکب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج ہم آپ کو کچھ ایسی مشینز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے انسانوں کا کام نہ صرف آسان بلکہ انتہائی آسان کر دیا ہے تو چلیے بینہ تیری کیے بڑھتے ہیں ان کی لسٹ کی طرف روڑ پر پڑا کچھرہ یا پیڑوں سے گرنے والے پتوں کو ساپ کرنے کے لیے دجنوں کلینرز بھی لگ جائیں تو پھر بھی کئی گنڈے لگ جاتے ہیں لیکن آج آپ ملیے اس ویکیوم ٹرک سے یہ ویکیوم ٹرک سارا کام چند ہی منٹوں میں کر دیتا ہے اس پاور فیکیوم پائم کے بیچ میں کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ اس کو بلا جججک کھینچ دیتا ہے اس پاور فیکیوم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹرک کے اندر ایک جوئی سٹیک دی گئی ہے نہ صرف یہ کچھرے کو کلیکٹ کرتا ہے بلکہ اس کو کمپریس بھی کرتا ہے تاکہ یہ ٹرک کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کچھرہ سٹور بھی کر سکے نمبر سیون اکسیسنگ کرین بریجز کے نیچے اگر کوئی ریپیئر ور کرنا ہو تو وہاں تک پہنچنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے یہ مشین بنائی گئی ہے جس کی مدد سے ورکرز بڑے سے بڑے بریجز کے نیچے بہ آسانی جا سکتے ہیں یہ مشین ٹرک کے ساتھ ساتھ ٹرین کی پٹری پر بھی لگائی جا سکتی ہے نمبر سیکس یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرک ہے جو بلاز سیمن پائل سیمن ون زیرو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹرک کتنا بڑا ہے جتنا ایک ڈبل سٹوری گر ہوتا ہے اس لیے اس پر ڈرائیور کو چڑھنے کے لیے خاص سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا وزن تین سو ساٹھ ٹن ہے جو تقریبا سو ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرک اپنے وزن سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس باری برکم ٹرک نے پانچ سو ٹن کا وزن اٹھا کر گینیز بک کو ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا اب اگر اس کے فیول ٹنک کی بات کریں تو اس ٹرک میں ٹوٹل پانچ ہزار چھ سو لیٹر کا فیول ٹنک موجود ہے جو تقریبا ایک گھر کے وارٹر ٹنک کے برابر بنتا ہے نمبر فائی ملٹی فنکشنل ملٹری کرین یہ ملٹی فنکشنل ملٹری کرین دنیا کی سب سے زیادہ اڈوانسٹ کرین بنائی گئی ہے جو فیل برک ٹیسٹنگ فیز میں ہی موجود ہے باری سے باری وزن بھی یہ ملٹری مشین انتہائی آسانی سے اٹھا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کرین اپنے تمام ویلز کو روٹیٹ بھی کر سکتی ہے جو انتہائی مشکل حالات میں بھی اس کے ٹرننگ کو بہت آسان بنا دیتا ہے ویسے تو یہ ایٹ بائی ایٹ کرین ہے لیکن اس کے آٹھوں کے آٹھو پیوں میں پاور ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کہیں پھنس جائے تو کسی کی مدد لیے بغیر یہ خود کو آسانی سے نکال سکتی ہے اب صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کرین دوسری پھنسی ہوئی وہیکلز کو بھی با آسانی ٹو کر سکتی ہے اور بے شک رستہ اوپر نیچے بھی کیوں نہ ہو یہ اپنی ہوریزنٹل پوزیشن بھی منٹین رکھ سکتی ہے ریس میں دوڑنے والے گوڑوں کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے تب جا کے وہ ریس میں دوڑنے کے قابل ہوتے ہیں گوڑوں کو یہ ٹریننگ ریس ٹریک پر انسانوں کی مدد سے دی جاتی ہے جس میں بہت سارے ایررز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ مشین خاص طور پر گوڑوں کی ٹریننگ کے لیے بنائی گئی ہے جس میں ایک ہی وقت میں دس گوڑوں کی کمپیوٹر راجز ٹریننگ کی جاتی ہے تمام گوڑوں کا میڈیکل ریکارڈ اور ان کا پرفومنس ٹریک بھی یہی مشین سٹور کرتی ہے نمبر تھری گائیرو ٹریک میولچنگ مشین چاہے کتنا بھی گنا جنگل کیوں نہ ہو جنگل کے بیچ سے روڑ نکالنے کے لیے درختوں کی کٹائی کرنے کا یہ طریقہ اب ہوا بہت پرانا گائیرو ٹریک میولچنگ مشین کو خاص طور پر اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے جن درختوں کو ہٹانے کے لیے گنٹوں لگتے تھے اب یہ گائیرو ٹریک چند سیکنڈ میں ہی کام کر دیتی ہے بڑے سے بڑے درخت یہ مشین وہی کے وہی شریڈ کر دیتی ہے جیسا کہ وہاں ان کا وجود ہی نہ ہو نمبر ٹو یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسکویٹر ہے جس کی لمبائی دو فٹ بال فیلڈز کے برابر بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے انجینئرز نے پورے پانچ سال لگا دیئے اور اس پر ایک سو میلین ڈالر کا خرچہ آیا تھا یہ ایکسکویٹر مشین کوئلہ اور منرلز نکالنے میں کام آتی ہے نمبر ون رابر ریموور ائرپورٹ کے رنویز پر جہاز کے ٹائر مارکس تو آپ نے دیکھے ہوں گے یہ نشان ٹائر کے ہوتے ہیں اپری کر دیتی ہیں ان ٹائر مارکس کو ریموور کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر ایک بیزی ائرپورٹ پر اس مسئلے سے نپنے کے لیے انجینئرز نے یہ مشین بنائی ہے جو صرف پانی کا استعمال کر کے رنویز سے ربر مارکس ہٹا دیتی ہے اور وہ بھی رنویز کو نقصان پچھائے بغیر یہ جدید مشین پانچ کلومیٹر پار اورز کی سپیڈ سے نشانات کو مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے امید ہے کہ ساکب ٹی وی کی آج کی ویڈیو بھی آپ برپور لائک اور شیئر کریں گے آپ کی محبت بری سپورٹ کا بے حد شکریہ تا پھر ملتے ہیں اگلی انٹریسٹنگ اور شاندار ویڈیو میں